اللہ کا شکر ہے کہ میں آرمی چیف نہیں ہوں اللہ کا شکر ہے کہ میں ڈی جی ایسائی نہیں ہوں ورنہ یا تو یہ لوگ رہتے ہیں یا تو میں رہتا سمبہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے آج آرمی والا ناؤنے پر فقر و انبساط محسوس ہو رہا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک غیرت مند سچا پاکستانی محب وطن پاکستانی بنایا جو نہ آرمی چیف کو دیکھتا ہے ایسائی کو دیکھتا ہے جس کے پیش نظر اگر ہے تو صرف یہ پاکستان کا سبزلالی جھنڈا اور یہ پاکستان اونلی کا نارا جو میری زندگی کا واحد موٹف ہے میرے پیش نظر ہے میرے بچوں کا مستقبل جو اسی دھرتی سے جوڑا ہے تم جیسے بنگال ٹوٹا تھا یہاں بھاگ کے آگئے تھے یہاں ٹوٹے گا کئی اور بھاگ کے چلے جاؤ گے تم لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے زمیروں کے لیے پوری دنیا پڑھئی ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے میں کہا جاؤں میرے بچے گا پلیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں نگبان پاکستان میں قربان عمران واجہ جواد ہے ساہر علی بھگا ہوئے گا اور آرمی کے کون گا رہے ہیں آرول و آرہ تیسرا آپ دیکھ رہے ہیں نگبان پاکستان دن پر کے خجل خرابوں کی خبریں اچھا جب محمود عمران کمیشن کا وہ بیج میں کال آگئی تھی تو کٹ گیا تھا علمدار رازہ بتاتے ہیں کہ ایک واقعہ ان کے علم میں لائے گیا تھا فوجیے گھر میں داخل ہوئے وہاں ایک نوجوان لڑکی تھی اس نے فوجیوں سے کہا مکتی بامنی والوں نے میرے باپ اور دوسرے علی خانہ کو قتل کر دیا میں پاکستانی ہوں مجھے بجانے اللہ کوئی نہیں یہ کتاب اللہ تعالی کی ہے یہی میری فاظت کرے گی لیکن آنے والے پاکستانیوں نے نے کتاب ایک طرف رکھ دی اور وہی کیا جو انسان ایمان بن کر کرتا ہے یہ اس میں حمود عمران کمیشن کا ہے اور یہ بار بار روتا تھا لکھتے ہوئے کہ یہ انہوں نے کیا یہ کیا جس کے گواہی لینیوں جو چیف جسٹس مدرمان تھا اس کے نگرانی میں وہاں تھا اس کا بیٹا ابھی بھی آج بھی شریعت کوٹ میں ہے ججلگا تو یہ وہ بھی بتائے گا کہ میرے ابو اس بات پر بہت روئے تھے یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا سوچل میڈیا پر تو بتائے گا تو یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ جو ہم نے اس کی تصویر کیجئے کیا ہے اچھا جی ایک بات کر لیتے ہیں اور وہ جو تھے نا آرفین صاحب یہ جو ابھی جن کا شروع میں سنا تھا وہ اٹھائے گئے ہیں اٹھا لیے گئے ہیں تھے ہو گئے ہیں جو جو ہیں وہ تھے ہو جائیں گے ایک اور ہے کہ جی گورنمنٹ اور پاکستان نے سرکولر کیا پوری امبیسیوں کو یہ میرے پاس ہے اس میں انہوں نے کہا بھی کسی بھی اسائلیم سیکر کو جو ہے نا وہ پاکستانی پاسپورٹ ایشو نہ کیا جائے اچھا لیے وہ ان پہ جو باگ باگ کے جا رہے ہیں نا ان میں زیادہ تر صافی صوفی ہیں اسلم بھی چلا گیا تھا ساکہ ڈالر خود اسائلیم سیکر رہا اس کو تینوں نے جو بازوی صاحب نے اپنی بیٹی کے ہاتھ بھیجا تھا کہ جہاں نواز شریف کو بھی اپنی بہو کے ہاتھ بھیجا تھا کہ یہ جا کے نا ان کو دیا پاکستانی پاسپورٹ ڈپلومیٹ پاسپورٹ یہ بازوی نے دیا تھا شباز شریف پالش کرتا تو یہ ہی جاتا تھا اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں جی ایک اور بات کر لیتے ہیں پہلے دن بار کی کرجل کرابی کر لیتے ہیں چھتالیس انتالی اٹھتالی گنتی نہیں جگہ جہاں پہنٹالی میں ایک بچہ بھی گنتی گنتا ہے وہ آگے چھتالیس انتالی پہنٹالی تو وہیں پہ پسپورٹ ہے اس پہ زیادہ میدھ نہ رکھنا چوبیس کو دیکھیں گے کیا تھا کوئی سٹے نہیں دیا ادھر وہ کرتے رہیں گے اپنے وہ جو کیا ان کا نام تھا جو یار ایک اور تھا پراچا پراچا شکور پراچا جو دوزار نو میں کرپشن پہ افتخار چودنی کہتا تو جاتا ہے یا رزائن دیتا تو انہیں کہا جی میں بھاگ جا رہا یہ اس کو دوبارہ نواز دیا گیا اس کو کوئی یہاں پہ کرائیٹ ایریہ نہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی وہ ادھر کرتا رہے گا پراچا کاروائیے ادھر کرتے رہیں گے آج اس نے تردھلی مچائی تھی لیکن ایسے کوئی امید کر لے قاضی فائد حصہ سے کوئی امید کر لے جو ہے عمر فاروق سے آپ کو مل جائے گا ریلیف مسلم لیکے گئے تو بھول جائیے اچھا جی پھر بات کر لے ادھر کیس پھر پانی میں مدانی چل رہا یہ دو کیوں کیا جی عمران گھان کا کیوں اولادہ کیا اس کو نلائک وقلاہ ملے پھر آٹا گندے ہلدی کیوں نہیں ان کو فتح بھی کیسے طرح ہو رہا تو وہ بس چل رہا جی لگتا کہ فیور میں آجئے گا اچھا جی پھر گلہ سن نے لا پتہ بندہ تھا دوہزار پندرہ میں ہوا نو سال ہو اس کو تیس لاکھ روپیہ دلوارے پہلے بھی تھا اس سے پہلے افتخار چودری نے بھی کسی کو دلوائے تھا تو یہی ہے جناب علیہ چل کریں اب وہ جو ٹربیونل کا نوٹس ساتھ طریقہ جو چھتالیس اندالی اٹھالی کی بات کہہ دے وہ تھا ہی نہیں کسی کے پاس جو الیکشن کمیشن کا آیا بندہ وکیل اس کے پاس بھی نہیں تھا تو انہوں نے چھپا کہ اس کا پہلی طریقہ پہ کر دیا پہلی طریقہ میں تو ماسٹر رہ گئے نا نا یہ کرنے کے تو پھر کیا اس کا کرے گا اچھا جی رات میٹنگ ہوئی تھی جو نواز شریف نے ٹویٹ کیا تھا مودی کو مبارک بات دینے کے لیے اس کے پر آئی دن میں پتہ نہیں کیا ڈسکیشن ہوئی ہے سپیشل طور پہ وہ جو ہمارے فارن کو ڈیل کرتے ہیں میجر جنرل صاحب آئی ایس آئی والے وہ جاہاں کے جناب میٹنگ جے جی برانگر کرتے ہیں پتہ نہیں نواز شریف کا کیا کرنا کیا نہیں خواجہ نے تھوڑی سی آگ پہ پانی ڈالا یہ ڈپلومیٹک نارم ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے آپ کی سب کچھ پتلون اترباہ کے رہے دی پھر شباہ شریف کا بڑا بھائی گیب کیا وہاں ڈالتے کرے سانو کی پتہ ہے کون لے گیا کس طرح لے گیا جن کے وہ شاعر فراہد کی فلمیں ہیں وہ پھر بھی اس کو ہائی کورٹ پہ گھر سے آگے ڈالے لے گے ملے آلے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ پکم میں جا رہا تھا کہیں وہ کیا کرتا پھر کیا نہیں ملک فاشزم کے اوپر برپور طریقے سے چل رہا ہے کوئی بتا سکتا ہے فواد چودری یا شبلی فراہد کہ وہاں پہ میجر جنرل اور برگیڈیر ان کے میکموں میں کیا کرنے آتے تھے ہاں جی میں انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا اس میں بھی آتے تھے اس میں آئی ایس پی آر کے بندے آتے تھے لیکن سینس اور ٹیکنالوجی کے بندوں میں کیا آتے تھے وہ کدھر گیا جو شبہ اس نے بنایا تھا فواد چودری نے ایک پتہ نہیں چنگ جی ٹیپ چیز بنائی تھی کدھر گئی آئی ہے وہ مافیا کھا جاتے ہیں اسی مافیا میں میں بھی شامل جو پتہ مورسیکل یا چنگ جی رکشہ کوئی بنایا تھا یاد آیا جے شبہ وہ فواد چودری اوپر بیٹھ کے کر رہا تھا موسیقی